کہ بھئی ہم نے مرنا نہیں مجھے اس بات پر تاجب ہے کہ گورنمنٹ کے علاہی ہیں آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں اور آپ یہ بات کریں میں آپ واپس آگے آپ سے بات کریں قاضی آپ کے خیال میں کیا اگرال کیا سیچویشن ہے جو انہوں نے بات کیا آپ اس پر کیا کہیں گے میرا خیال ہے کہ کراچی میں اس وقت جو ہے وہ مطلب اس میں سیاسی جماعتوں کا کم اور مافیاز کا زیادہ وجود ہے مافیاز انہی کی سرپرستی میں نہیں چلتے گئے بہت سارے لوگوں کی سرپرستی میں اس میں کچھ ریاست کے مفادات ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح گروپ پر روائد چڑھیں اور لوگوں کی توجہ نون ایشیوز کی طرف رہے کراچی ڈیوائیڈ ہے مطلب لیاری ایک الگ علاقہ ہے بلدیا اور رنگی اور پھر جو ہماری پشتون عبادیاں ہیں وہ بھی بدقسمتی سے وہ ایک الگ ماحول پیش کرتی ہیں اور جو دوسرے اردو سپیکنگ علاقے ہیں وہ الگ ان کا ماحول ہے مطلب مختلف ایریاز میں ڈیوائیڈ ہوا ہوا ہے اور جس کی جہاں پہ قوت ہے وہ اپنے حساب سے وہاں آتا ہے اپنا اپنا ایریاز آپ نے ڈیوائیڈ کیا اور باہر اپیرنٹلی سارے یہ چاہتے ہیں کہ اتحاد ہو جائے جو کہ شاید ممکن نہیں ہے ایسی سیچویشن میں کہ جب آپ نے اس کو سیکٹرز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے بہری شارٹ چکے میں زیارہ ٹائم شاہیڈ ساب کو دینا چاہتے ہوئے یہ ہمارے گیسٹ ہیں آپ لنڈن میں کراچی سے بلوگ کرتے ہیں پاکسانی سوسائیٹی کے صدرے اپیرل کالیج میں کیا آپ کیا محسوس کرتے ہیں جب کراچی میں لوگ بلتے ہیں روز میرا یہ ماننا ہے کہ پولٹیکل وور کو کرمینل لگ دیا جا رہا ہے اور کرمینل کو پولٹیکل لگ دیا جا رہا ہے تو ہر بند اپنی اپنے پرسپشن سے جیسے ابھی سر نے کہا کہ بھئی سر نے کرمینل اس کو لگ دیا کہ بھئی نہیں یہ کرمینل ہے میرا خیال سے this is political یہ دو دیویشن ہے پتھانوں کی اپنی پارٹی ہوگئی مہاجروں کی اپنی پارٹی ہوگئی پنجابی کی اپنی پارٹی ہوگی دیویشن اور دیویشن ہے سب ایک دوسرے بندے مار رہے ہیں یونیٹی اپنی تھی بیس آلسان ببیس آپ کی طرف کیونکہ میں زیادہ ٹائم چاہ رہا ہوں ابھی آپ نے خود بات کی کہ رحمان, ملک و 21 کار ملک و 25 کا رحمان they have been failed basically to tackle this situation یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ زبکار مزا نے کچھ ان پہلے کہا تھا کہ کراچی کے علاج جو ہیں ان کا حل صرف دعا ہے یہ ایک انٹیویر منسٹر کہہ رہا ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ لا انفورسمنٹ کو امپلیمنٹ کرے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صرف دعا ہے اس کا حل ہے اور کوئی حل نہیں ہے اور ایسے انٹیویر منسٹر ایسی گورنمنٹ کے آپ علائی ہیں کیوں دیکھا یہ بہت اہم سوال ہے اور یہ کئی سوال زین میں آتا ہے دیکھو ایک اصول پہ ہم نے بچہ ہم ہوگی جو پارٹی ہے جو عدم تشدر بھی اقین لگتی ہے ٹھیک ہے ہم نے پختل خواہ صبح میں جو ہمیں آگ لگی ہوئی ملی ہوئی آگ ہے جو پچھلے تیس پینتیس آرے جو ہماری پارٹی کا موقع تک یہ جہان نہیں ہے پساد ہے اسی قصصے میں وہ پساد آج ہمارے گھر میں آیا اور ہمارے مسجد سے نہیں ہے ہمارے درگائے سے نہیں ہے اور یا ہم اس نوبر تک پہنچے کہ عام سیاست میں لوگوں نے اوڑ دیا لیکن ہم اپنے حلقے میں جناتوں میں نہیں جا سکتے ہیں ادھر خودکش ہے اور دنیا میں اس شخص سے ڈر ہو جو اپنے آپ کو مارتا ہے جو اپنے آپ کو بچاتا ہے اس سے کیا ڈر ہو گئے لیکن جو خودکش بنے ہوئے ہم اس مقابلے میں جو پختل خواہ میں جو ہمارے پچیس لاکہ آئی ڈی فیز آ گئے جس میں سوات اور بنیر کے لوگ جو ہمارے پختل پورا پروینس میں سب سے ایڈوکیشن میں اچھا اور نرم لوگ جو ہیں نفیس لوگ جس کو کہتے ہیں جو جو عزدہ لوگوں جو نوکر ہوالا وہ سوات اور بنیر کے لوگ تھے پچیس لاکہ آئی ڈی فیز ہمارے دور میں ہو گئے اور چالیس ہزار بچے ہمارے کیمپوں میں پیدا ہو گئے ہمارے وہ ماہ بہلے جس کے کسی سے پورا دپاٹا لیے گا تھا وہ کیمپوں میں بچے لائے اس سیٹویشن میں میں اگر حکومت کے لالچ میں آ کر کے میں وزارت چھوڑنے کی بات کروں یا وزارت پکڑنے کی بات کروں میں اس آنکھ کو کیسے بجا ہوں جو آپ پچھلے پینتیس سال میں افغانستان میں پینتیس لاکھ افغانیوں کو ایڈی فیز بنا دیا مہاجرین بنا لیا کل کے مہاجرین تھے آج تم پھر جہادی بنا لیا آج اس وقت آپ نے اس کو وہ جہادی بنایا مہاجر بنایا پھر جہادی بنایا پھر اب طالب بنایا اب بنا لیا لیکن میرے پختون مٹی پہ میری ماں میری بہنوں کے عزت سیپ نہیں ہے اس وقت میں اگر حکومت سے الائدہ ہو جاؤں تو کیا ہوگا شاہی سید صاحب مجھے یہ بات نہیں سمجھا لی دیکھیں آپ کی ساری بات سے میں اتفاق کرتا ہوں لیکن آپ کی ڈیلیوری کہاں پہ مجھے یہ سمجھ گیا تھی جو بچہ سوات میں آج کورا کرکٹ کے دھیر میں اپنی کتابیں ڈونڈ رہا ہے جو ایک کورا کرکٹ چونے والا کراچی میں قتل عام اس کا ہو رہا ہے اس میں تعلقان کہاں سے آگئے گورننس نہیں ہے گورننس آپ کے پورے صوبے میں نہیں ہے نہیں سوات سوات میں آپ کو واپس دیکھوں بنے رہا اور پچیس لائے ڈیپیز واپس گئے نہیں گئے اس سوات میں پھر آپ کے پاکستان کے طرح نے بجے پھر آپ کی جنڈے اٹھے ہوئے پھر آپ جی بچے گئے پھر وہی لوگ ابھی سوات میں بنے میں حالات صحیح نہیں صحیح صاحب ہم آتے ہیں کراچی کے حالات کی طرف کراچی میں جو پہنگ ہوگئے تو پول کی توقعوں کو مت کرو ہم جب ٹی وی پہ آتے تو میڈیا پہ ہم برمنہ کہتے ہیں ہم جہاد کرتے ہیں کشمیر میں اندوستان کے حلاف پھر دوسرے چینل پہ علمائی سو ایک علمائی حق ہے جو ہمارے ماں باپ کے طرح ہیں ایک علمائی سو ہے وہ علمائی سو جو میڈیا پہ آکے کہ ہم افغانستان میں جہاد کرتے ہیں نیٹو امریکہ کے حلاف کیا وہ یہ چینل نہیں دیتے کیا وہ آپ کے گھر میں اس طریقے سے واپس جواب نہیں دیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کراچی میں کرتا ہے یہ پاکستان کو ڈیسٹیبلیز کرنا چاہتا ہے جو پاکستان کی صرف دشمنی کرنا چاہتا ہے میں آپ سے یہ پوچھنا ہے پورے پاکستان کے عوام آپ سے یہ پوچھنے چاہتا ہے کون کر رہے ہیں دیکھو باک سماؤ یہ تو کلیر ہو گیا ابھی کون کا نفذ ختم کرو ابھی یہ پاکستان نہیں میں بلوں میں بتا رہا ہوں پاکستان کے چی ادارے آئیس ہائی ایم آئی آئی بی سپیشل پانک پولیس اورنجز جو این اینویسٹیگیشن ہوئے اور جو اینویسٹیگیشن کی جو رپورٹ ہے اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا ہے تو آپ بتائیں نا کیا اینویسٹیگیشن میں نہیں بات کرنا چاہتا میں آپ سے کرونا چاہتا ہوں کیا اینویسٹیگیشن ہوئی ہے اور کیا رپورٹ ہے یا میں دوہ دار ساتھ سے بول رہا ہوں چیخ چیخ میں نام بھی لیتا ہوں تو کیا ہوا اب ادھر بھی بول دوں گا تو کیا پڑھا پڑھے گا جو جو اینڈ انویسکیشن ہے اس کی ریپورٹ آپ ریزائن دیں ایم پی سے اگر ایک ایسی گورنمنٹ جو نہیں کر پا رہی آپ یہ چاہتے ہیں تو وائی آر یو جوائننگ دیں آپ ریزائن دیں دیکھو پھر میں پھر وہ تقلیم مجھے اس بات سے ہوتا ہے کہ ہم جس آگ میں ہیں اس وقت ہمارے پرویس میں جو خاص کر پختم خواہ میں کراچی میں ہمیں اتنی تقلیم نہیں ہے جو ہمیں وہاں تقلیم ہے لیکن میں آج کا پروگرام چونکہ کراچی پہ کر رہا ہوں میں ادھر نہیں جانا چاہ رہا ہوں مجھے کراچی میں آپ کراچی میں آپ میں پاکستان بھی بلوالی کے ساتھ حکومت میں رہنے کے کوئی شوق نہیں ہے اگر ہمارے اگر ہماری وفا کی حکومت کی مجبوری نہ ہو ہمارے مخواہ سوے کے مجبوری نہ ہو تو مجھے سندھ میں اس حکومت سے ازاد رہتے ہوئے تکلیف ہے اور تکلیف یہ ہے کہ انہوں نے بندے عرص کیے اور باقیدہ ان کے سٹیڈ میں ریکارڈ ہے اور جو کہ امت اخبار میں باقید ہے ایک ایک بندے کا ریپورٹ آئی ہے کہ یہ بندہ کیسے کلر بنا ہمارا کیس پارٹی سے واسطہ ہے کونسی زبان بولنے والے اور سب سے زیادہ ابھی موجودہ ریسنلی جو بشری جانسیو پر جو ہمارا ڈیپڑی جنرلی اس بھی جو ہٹیک ہوا ہے وہ بندے پکڑے گا ہے وہ بندے ہیں کون ایمکو ایم کے بندے ہیں کون ہے آپ بولیں مجھے بتائیں کون بندے ہیں وہ دیکھو بات سروح بلکہ ہنڈر پرسن ایمکو ایم کے بندے ہیں ٹھیک ہے اس کے نام ایمکو ایم کے بندے ہیں ایمکو ایم کے بندے ہیں اور مسئلہ یہ ہے ایمکو ایم کا جب انٹیری کے منسٹر ایک بیان دیتا ہے کہ جی ایمکو ایم اس میں انوال رہا ہے تو پھر ماں بھی ماننے بھی کم گھر چلا جاتا ہے دوسری سرزرداری وہاں چلا جاتا ہے اور وہ وہاں پہ دوبارہ صلاح کروایا تھا اس کے بعد وہ منسٹر بھی بیان واپس چپ کر جاتا ہے مجھے نہیں سمجھاتی کہ اس گن میں آپ بھی اتنے ہی شریک ہیں مجھے سب سمجھاتا ہے آپ کو نہیں آتا مجھے سب سمجھاتا ہے آپ شریک کیوں ہے اب اس لئے شریک ہے کہ میرا آپ کو پھر بتائے کہ ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے سین گورمنٹ میں شریک ہونے کہ ہماری مجبوری پختوں خاص ہوئے ہمارے وہاں بھی جو آگ لگی ہے نہیں بچوں کو سمجھ نہیں ہے مجھے سمجھاتی کیونکہ درد مجھے ہے میری ماں ہوتا رہے میری بہن ہوتا رہے ہمیں بھی درد ہے اتنی زیادہ ہے تو میں اس درد کو میں اگر وہاں یہاں سے الگ ہوتا ہوں تو پاکستان پیپل پارٹی ہماری اینٹیو اُسر والے پارٹی ہے ہماری مرکز کبھی بھی اگر میں اینٹیو والا سن سے عائدتا ہوں تو میرا مرکزی حکومت ہٹے گا ہم یہ لے گا ہے ہم ان لوگوں میں نہیں ہے ایک مجھے مجھے ایک مجھے ادم تشہر دو ادم تشہر دو آپ ایک جلسے میں کہتے ہیں کہ ہم نے پختول مزائل بنا لیے اب سنو ایک ہم کبھی بھی ایسا نہیں کری ہیں ہماری پاڑی کہ میں سن میں سے الگ ہوں اور مرکز میں ساتھ ہوں اگر الگ تو پھر الگ ٹھیک اور پھر الگ ہمیں نقصان دے ہو یعنی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے مفادات دیکھتے ہیں گومت قائم رکھنی ہے چاہے کراچی میں بنے نہیں نہیں یہ میں اپنے قوم کی مبادات دیکھتا ہوں میں اپنے ماؤں بہنوں کی مبادات دیکھتا ہوں آپ کی قوم کے ساتھ لوگ مرے ہوئے ہیں اور آپ کی قوم کے چالیس بندے آپ کو بتائے گے بارہ میری دوزار ساتھ لوگ مرے تھے میرے قوم کے یہ تو میرے لوگ ساتھ مرے نا ہمارے فوج کے پچیس او جوان شہید ہوئے سوات اور منہر میں کیا بچوں ہلی بات کرتے میں اس پہ بات نہیں کریں کراچی پہ بات آپ اس پہ بات کرو کراچی پہ بات اچھا اب آتے ہیں اس طرف کے عوامی نیشنل پارٹی بنجادی طور پہ پختون نیشنلسٹ پارٹی تھی اور ہے ٹھیک ہے جی آپ کے پاس اس وقت پختونخواہ میں فل فلیج اقتدار ہے چونکہ یہ ابھی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں کراچی میں تو آپ کا بہت تھوڑا شیئر ہے آپ کے صرف دو ممبر پروونشل اسمبلی ہیں تو مطلب ہے وہ تو جس طرح ایک کا وقت ہوتی ہے نا کہ آ جاتا ہے کہ نہ تین میں نہ تیرہ میں وہ وہ کراچی میں اگر سندھ میں آپ ہٹے بھی جاتے ہیں تو میرا خیال ہے اتنا ڈیفرنس لیکن جو پھر اس کا الٹی میٹ لی یہ سیٹ بیک ہوگا کہ جو درشد گردی کے خلاف جان گیا پختونخواہ میں اس کو اثر پڑے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی یا سندھ پورا کلین ہے ہر کسی کے لیے سیاست کرنے کے لیے بلکل نہیں بلکل نہیں آپ کا چیف جسٹر پاکستان کیا سندھ پاکستان بارہ مائی کو کیا ہوا تھا چیف جسٹر کو بن گیا تھا کہ کراچی ادرباد ہمارا ہے آپ کو لوگ شہید ہوئے تھے ابھی آپ نے امنان خان کو منہ کہا ہے کہ تم کراچی نہیں ہوگے یہ ساری ریکارٹ میں نہیں تو پھر جے ابھی عدلیہ بھی ازاد ہے چیف جسٹر صاحب اس وقت معذول تھے اب وہ بحال ہو گئے ہیں عدلیہ ازاد ہو گئی ہے بارہ مائی کو اس سوال میں میں تو کراچی میں ہوا پچاس سے زیادہ لوگ سڑکوں پہ دن دہارے مارے گئے تو کیا اس کو کچھ کچھ نہیں ہوا اور آپ نے کیوں نہیں آواز اٹھائی